اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضیلوں مجالسکم ذکر علی ابن عبید والد اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم و آخر مجدار مرسل اعظم صاحب محراج و یہ اللہی کا باب رسول مشکت الہی کا باب رہنبر ارشاد رسول اکرم ہے کہ اپنی حدیثوں کو اپنی نشستوں کو اپنی اجتماعات کو مزید کرو ذکر علی ابن عبید تعالیب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس گفتگو کے کوئی سر پہل نہیں ہوتا ہے کس موضوع پہ ہوگی کیا باب ہوگی کس کے بارے میں ہوگی کب چھوٹ شروع ہو جائے گا کب دیبا شروع ہو جائے گی کچھ انتادہ ہوتا نہیں ہے اور انسان بیٹھا ہے تو کچھ کو تو کرے گا اپنے بارے میں بتائے گا اپنے بارے کے بارے پوچھے گا حیل پہمبر اسلام نے عام نششتوں کے بارے میں بھی یہ بکو دیا کہ اپنی منٹسوں کو اپنی نششتوں کو مزید کرو ذکر علی ابن عبید تعالیب علیہ السلام سے رحمہ صلی اللہ محمد ایوال محمد اس وجہ کیا ہے کہ اگر ذکر علی کرو گے ذکر علی کرنے سے تمہارا کردار بنے گا تمہارا ایمان پڑھے گا تمہارا تقوی پڑھے گا تمہارا عقیدہ مفضوط ہوگا تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی تمہاری آخرت بھی سمر جائے گی اور جب تک یہ ذکر علی ہوتا رہے گا تمہاری بسم پر محمد و آل محمد پر ملائکہ دروت بیشتے رہیں گے اور اس دروت کی برکت اس اہلی المجلس کو حاصل ہوگی کہ جو وہاں پر بیٹھے ہوگے ہیں جیدہ عام نشکوں کے بارے میں کہ جب آپس پر بیٹھو کفتو کرو تو ذکر علی کرو تو ذکر علی کرو تبی یہ نہیں کہا ہے کہ ذکر علی کرو ان کی کہاں ذکر علی سے اپنی مجلسوں کو مزجن کرو ذکر کرنا اور ہوتا ہے اور ذکر اسے مزجن کرنا اپنی مجلسوں کو اور ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر مولاِ مطقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام ایک ایسا تذکرہ ہے ایسا بیان ہے ایسا خطاب ہے ایسا کرام ہے کہ اگر وہ ہماری باتوں کے درمیان میں ہو تو ہماری باتوں میں چارچان لگتے ہیں ہماری باتوں میں چارچان لگتے ہیں یعنی ہماری باتیں فُس نوجہان کی منزل میں آ جاتی ہیں ہماری باتوں کے اندر ایک انوخہ پل پیدا ہو جاتا ہے اور ہماری باتوں کے اندر ایک محراج کی قیفیت پیدا ہوتی ہے جب ذکر علی ہمارے درمیان میں ہوتا ہے لیلت احمد اسلام نے کہا کہ اپنی مجالس کو مذہب کرو ذکر علی احمد تعالیٰ سے تذکرہ کرو گے اپنی مجلس کو مذہب کرو گے تمہاری مجالس مذہب کرو گی تمہارا کردار تمہارا ایمان تمہارا عقیدہ تمہارا تقوی تمہاری دنیا تمہاری آخرت سب پر سب سمر جائیں اور اصلیت پہ یہ ہے کہ تذکرہ علی اور ذکر علی ایک ایسا ذکر ہے علی کے ذات ایک ایسی ذات ہے جو ہر شیخ کی ذینت ہے صرف مجالس کی ذینت نہیں ہے بلکہ علی کی ذات خیبر کی ذینت میدانِ احض کی ذینت میدانِ سفیر کے ذینت میدانِ غدیر کے ذینت میدانِ عباحلہ کے ذینت قرآن کے ذینت قعبے کے ذینت قرآن کی آئےوں کی ذینت محراب کے ذینت منبر کے ذینت جہاد کی ذینت عبادات کی ذینت ذلاشیرہ کی ذینت والی کے ذات ایک اچھی ذات مکمل ذات ہے کہ جو یہاں سے وہاں تک زینت ہی زینت نظر آتی ہے ذراشیرہ میں زینت ہے تو علی کی ذات سے خیبر میں زینت پیدا ہوئی تو علی کی ذات سے میدان سفیر میں زینت پیدا ہوئی تو علی کی ذات سے وہ ایک تمام چیزوں کے لیے علی کی ذات زینت ہے اب میں اپنی مندل برا گیا کہ اشیرہ کے لیے ذراشیرہ کے لیے زینت علی کی ذات خیبر کے لیے علی کی ذات زینت خندر کے لیے علی کی ذات زینت محراب کے لیے علی کی ذات زینت مواہدے کے لیے علی کی ذات زینت قابع کے لیے علی کی ذات زینت جہاد کے لیے علی کی ذات زینت کوئی اسلام کے اندر بلکہ دنیا اور معافیہ کے اندر جنسی بھی شعر لائقے زینت ہیں ہر شہر کے زینت کا نام ہے علی ہر شہر کے زینت کا نام ہے علی یعنی کہاں سے وہاں تک اگر دیکھا جائے تو ہر شہر کے زینت کا نام ہے علی اور خود علی کے زینت کا نام ہے زینب کوبران خنشہ کی زینت کے نام ہے علی اور علی کی زینت کے نام ہے زینب اسے لیے جناب زینب کو زینب کہا جاتا ہے یہ اس میں مرکب ہیں دو لفظوں سے زینن لحبی نہیں ایسی ذا ایسی خوابون ایسی بیٹی جو اپنے باپ کے لیے زینب کے سوچ بنیں وہ جو کائنات کے لیے زیور ہے وہ جو کائنات کے لیے زیند ہے وہ جو کائنات سجانے کا ذریعہ ہے جو کائنات کے لیے زیند ہے اس کی زیند کا نام ہے زینب کبرا سمجھو کریں کیا زینب کوئی معاملی خاتون نہیں ہے اور نہ علی میں معاملی شخص کا نام ہے علی کے بیٹی کے لیے فضیلت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ زینب وہ ہے جس کا باب علی ہے زینب کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کیونکہ علی ایک ذات کا نام نہیں ہے بلکہ فضیلتوں کے کمبار کا نام ہے کمالات کے کمبار کا نام ہے جہاں پر انسان کا طائر فکر فضیلت بیان کرتے کرتے تھنگ آدھا ہے وہی سے اس میں فضیلت آدھی شروع ہوتی ہے انسان کا طائر فکر ماتے پہنچ سکتا ہے لہذا ایسی ذات کے لیے اگر فینت ہے تو وہ ہے علی کی بیٹی ہجرت کے بعد جو آدھا توانت ہوا تو جس صحیح سے تولد امام حضرت کے موقع پر تولد امام حضرت کے موقع پر پہنم علیہ السلام فارمہ دھرہ کے دھر پر آئے قرآن کے بعد بچے کو ہاتھ میں لیا بوزہ دیا خوشحار ہوئے مذہبت کا اظہار کیا فکر پیائے نہیں کہیں تڑھی کام اپنی اس نوازی کے لیے اپنا ہے یعنی نگاہ پیغمبر اسلام میں جو عظمت حسن کی ہے جو عظمت حسین کی ہے وہی عظمت غیرہ بے گھرا کیا ہے کیوں؟ حسن حسین امام ہے اور امام وہ ہوتا ہے جو تحفظ رسالت کرتا ہے کیا کہنے فبحان اللہ امام کو ہوتا ہے جو تحفظ رسالت کرتا ہے اور یہ آنے والی بیٹی وہ ہے جو تحفظ امامت کرے گی اس کا منظر یہ ہے کہ اگر زینب تحفظ امامت نکرے تو امامت تحفظ رسالت نہیں کر سکتی اتنی اہم گردار کی مالک ہے جناب زینب تحفظ رسالت کا نام ہے امام اور تحفظ امام کا نام ہے زینب اور جناب زینب کا جناب رکھا گیا وہ بھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی طرح پیغمبر اسلام نے رکھا اور پیغمبر وہ ہے جو مغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے وحی الہی کے درگیے سے امام حسن کا نام رکھا گیا جس طریقے سے وحی الہی کے درگیے سے امام حسین کا نام رکھا گیا اس کی طریقے سے وحی الہی کے درگیے سے جناب زینب پر نام رکھا گیا کیوں فاتبہ درمیتہ بابا اس کا آراب نام رکھے پیغمبر خاموش ہوئے جبرین نازل ہوئے وحی کا سلسلہ قائم ہوا اور دہنے رسالت سے جبنا نکلا کہ اس کا نام زینب رکھو تو وحی الہی کے مطالب نام رکھا گیا ہے وحی الہی کے مطالب زینب نام جنا گیا ہے وہ بھی دہنے رسالت سے کہ جس کے لئے کہا جا ما یدد مند ہوا ان ہوا اللہ وحید روحا کہ ہمارے رسول اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی الہی کا نظر نہ ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب نام رکھنے میں مشیطِ الہی کا دخل ہے یہ تو یہ پھائی عمر نام نہیں رکھ رہے ہیں بلکہ اللہ پھائی عمر کے درکے سے نام رکھوا رہا ہے حضرت عبد زینب کے آنے کا اندازل دیکھ آپ کہ جس کھرانے میں آپ آئیں ہیں آپ کا وجود مبارک جس کھرانے میں آیا ہے جہاں پر آپ کو نظر ہوا ہے وہاں پنجتن پہلے سے موجود ہے وہاں پر پنجتن پہلے سے موجود ہے ایسا لگتا ہے کہ پنجتن اس آنے والی حسنی کا استقبال کر رہے ہیں اس آنے والی حسنی کا استقبال کر رہے ہیں پنجتن میں کون؟ محمد عربی مولا اکائنا امان حسن علیہ السلام امان حسن علیہ السلام اور جناب فاطم اللہ السلام علیہ السلام یہ بات شخصیتیں وہ ہیں یہ بات شخصیتیں وہ ہیں جسے ہم جا کہتے ہیں قرآن نازم کہتے ہیں قرآن نازم کہتے ہیں تو جب یہ بی بی آئی ہیں تو پنجتن پہلے سے موجود جب انہوں نے آن کھولا ہے تو کبھی رسول پر نگاہ گئی کبھی علی پر نگاہ گئی کبھی فاطمہ دہرہ پر نگاہ گئی کبھی امان حسن پر نگاہ گئی کبھی امان حسین پر نگاہ گئی اور سب کے سب ہیں قرآن قیمبر بھی قرآن حلی بھی قرآن فاطمہ بھی قرآن امام حسن علیہ السلام بھی قرآن امام حسن علیہ السلام بھی قرآن بجمعہ یہاں پر اکتے بھی کہہ دوں کہ زینب اس حدیث سے محترم کا نام ہے کہ اسے بات قرآن میں پالا ہے